سچ نان کو سی بھی سچ چکر چہنے اور برن جاتے اور فاتنے جہ روپ رنگ اور ریف پیف کو کہنا سکتے اچال مورتان پا پرکاش امی توج کہ جہ کھوٹ اندر اندران ساہ ساہان گھنی جہ ترپاہن مہی پسور ناریا سور نیت نیت بانترن کہتا تو سربنام کتھے کبنو کرمنام برنت سماتا ساتنام سری واہ گرو ساہب جیو رساول شاند کنن کنٹ باجن تنن میگ لاجن کنن کنٹ باجن تنن میگ لاجن پہو سات اے ون ہڑے و نیر تے ون کورن کنگ رے یاں تنن نیو رے یاں مہا ناد نادن سرن نرب خادن سرن مال راجن لکھے ردر لاجن سون چار چترن پرمن پویترن مہا گرج گرجن سنے دوت لرجن سرون سوہن مہا مان موہن سرون سوہن مہا مان موہن واہ گرجی کا خالصہ واہ گرجی کی فتح سادگرو گرو گری بنواج دالپا جنہ گرسور ماں باٹ جودہ وہ پارپکاری میری پی جی دے مالک چھے میں پادشاہ سادگرو جی گروہ ارگومن سہجی دے پاون استانہ بکھے شبدہ اوتار بانی کے بوہے تھا چبر شدر تخت مالک ساہب سری گرو گرن سہجی دے پاون چرنہ چھڑ کر کے آب جی نتا پرتی آسا دیوار کی ارتن پرند سادگرو پادشاہ جی دے پاون گربانی دی لڑیوار قطع بچار سرون کر دے ہو سادگرو سچے پادشاہ تانسری گرو گوبن سن سہجی دے پانی بجتر ناٹک دے وچھ سری کال پر خجی دے استد کالان کال پر میشر دے کال روپ دی مہمہ کر رہے مہراج سادگرو سچے پادشاہ جی دے بانی وچھو رساول شاند ارم ہے آو پریم ناڑ بانی لہا نا دمانی ہے مانورتی ہیں کہ اگر کرو حاج جوائی جی ساتنا جی واہے گرو صاحب جی ساتنا جی واہے گرو صاحب جیو واہے گرو جی رساول شاند کنن کنٹ باجم کال سرو پر میشر دے جڑے ہو دے سندر گینے ہیں انا دیا واج صدا واج رہی ہیں کیونکہ کالان کال پر میشر نے جدوں ساری سرشتی نو اپنے وچھ لین کرنا ہے کرتا پر کھو ساری سرشتی نو اپنے وچھ لین کر رہے ہیں ہر روز آپ پہ ہی بناندہ ہے آپ پہ پاردہ ہے تو آپ پہ ہی اپنے وچھ لین کردہ ہے جب یہ کرک کرتا ہو کب ہوں تم میں ملت دے تار سب سارے دے ہیاں سارے سریر تو اڑے وچھ ملتے ہیں صدگرو پادشاہ کہیں دے اسے کال سروب دے وچھ کنن کنٹ باجم جڑی اوصدے ہاتھ وچھ کنٹا واج رہا ہے کیونکہ اصل وچھ کنٹا شبد جو ہے سنگجی ناد دا واج چک نگارہ رنسنگہ کنٹا سنگھ اے اواز ہے ناد ہے تے جنگ دے وچھ انہ دی ورطوں ہندی ہیں کال سروب پر میشر جدوں کنٹے دے سنسار نوں جدوں سنسار دے وچھ اپنی جمیں نگارے اپنا کہنے نے موت دا پیغام نگارے نار دتا جندہ ہے اے دا ہی اے جو آواز ہے کنٹا ہے اے بھی موت دا پیغام ہے جو کال سروب دے ہاتھ وچھ اے ناد ہے جو صدا واسطے واج رہا ہے اے ہو جے آواز وچھ اندہ تننگ میگ لاجنگ دسم پاس شکینے جدی آواز نس تونن سنکے پدڑ بھی لجت ہو جندہ ایسا سری کال پرخجیدی آواز ہے جو صدی ہاتھ وچھ پکڑے ہویا کنٹا ہے کنٹا گدہ ترسول آس سنکھ سرا سنبان چکر بکر کر میں لیے جن گریخ ملے تپاہان ایس طرح کنٹا گدہ ترسول سنکھ تیر کمان اینا ایس طرح سوبریا چکر بکر ٹیٹے چکر ہاتھ وچھ پڑے ہوئے نے تی اینی جمک ہے انہا شستر ہیں دی گدے دی ترسول دی سنکھ دی سرا سن تیر کمان دی یہ سارے شستر ہیں تی جنگ دے باچک ہیں جس دے وچھ کال پرخ صدی جنگ کر رہے ہیں صدا سارے جیمانوں اپنے وچھ لین کر رہے ہیں اپنے مد لین پون کر ہی جیدی آواز نو سنکے بدڑ بھی لجت ہو جان کے ساڑے وچھ بھی اینی گمبیر آواز نہیں جیڑا مارے دا فرمانا کارکارے ہو پہنچا صدڑے نت پوانا یہ جیڑا موت دا صدہ ہے نا خالصہ جی یہی اصل بیچ کال پرخ دے آتھ بیچ کنٹا بجھ رہے ہیں جیڑی آواز سارے ہاں دے کنہ جو پہ رہی ہیں جیڑا ایک کنٹا دے آواز کنہ جو پہنڈی ہے کال دے کنٹے دی تا سارے ہاں دے دنے دیل دے ہونسرے نے ٹہ جاندے نے سب نو اس سنسار چون جانا پہنڈا کال پرخ پرمیشر جیڑا اپنی آواز جیڑا اپنے حکم روپی کنٹے نو وجاندے ہیں تنسار دے وچ سب نو جانا پہنڈا ایسی گمبیر آواز ہے جس گمبیر آواز ہے کہ بدل دی گمبیر آواز بھی کچھ نہیں پہو ساد اے وم ہڑے و نیر تے وم کال پرخ پرمیشر جی جنہوں سدہ دن دے پہو ساد اے وم ایسی آواز اے ہو جے آواز جا چلدہ ہے کہ جدے سامنے جمیں سمندر دے وچ براتہ آجاوے ہڑا آجاوے ہڑے و نیر تے وم بہت زیادہ حل چل مچ جاوے تے سمندر دی حل چل نو کوئی ماب نہیں سکتا اے دن جڑا کال پرخ پرمیشر دا سدہ ساری سرشتی دے وچ حکم آواز جا چل رہا ہے او دی بھی برابری کسے نال نہیں ہو سکتا کورنگ کنگرے ہوں تے اس دے آواز جے وچوں مٹھی مٹھی پیاری آواز اس طرح جاپ دی ہے جویں کنگرو بننے ہوں کورنگ نام آواز دا ہے او دا آواز جا کنگرو جیسا بھی پرتیت ہندہ ہے تنگ نیو رے ہوں حکم دا صدہ جڑا کارکارے ہو پاؤنچا او جڑا حکم بجدہ ہے مارے کے دے انہا پیارا انہا مٹھا ہے تنگ نیو رے ہوں جی میں چانجر دی پیاری آواز سنگیت بیچ کام کرتی ہے چونکہ یہ سنگیت دے آنگنوں بھی لے رہے ہیں جی میں سنگیت بیچ نیور دا چانجر دا آواز جا بڑا مٹھا منیا جاندہ ہے تے سباوہ کی بندے دا تیانوں سے ٹیک جاندہ ہے ایتا جنو کال پر خجیدہ حکم صدہ ہندہ ہے او دو سارے جیو اپنے آپ موہد ہو کے بیٹھ جاندے آگیا بچ چلے جاندے کلے آوہ نان کا صد اٹھی جائے یہ آواز جڑی ہے مارے کے دے اسے طرح جی میں سنگیت وارے آنوں چانجر دی آواز پیاری لگ دی او دے بچ لین ہو جاندے انہوں سنن لگ جاندے تیان دین لگ پیندے بڑی بڑی آواز اسے طرح کال دا حکم جنو وجدہ دا او دے سارے دا مانو دے گے موہد ہو جانتا ہے انہوں دیکھو سنگی جی اینی بریقین آر دسویں پادشاہ کال دے حکم دے حکم کر رہے کال سمہ جڑا سارے ہوتے حکم چلاندہ نا او دے آواز اس طرح پرتید ہم دی مہان آدھ نادم تے او دے آواز ایک نگارے ورگی مہان ناد ورگی بھی ہے جی گرجمی آواز سارے جگت چھے بیا پکے سرنگ نربخادم مڈے بڑے دیو تے جیڑے ہیں او بھی نربخاد ہو جاندے نے انہوں دا بھی ہنسلہ انہوں دا بال کٹ جاندہ ہے سرنگ مال راجنگ کال سروب دیں جیڑا کال پرخ ہے انہیں سارے سنسار دے سرانوں اپنی مالا بنایا ہے سارے سنسار دی مال سرانوں جننے جیونے سب دے سر سب دے سواس کال دی مالا بیچنے یعنی سب دے اتے اس طرح جرمیا ہویا ہے جننے سرنے سارے اتے کال دا ہی حکم چل دا ہے ایسی مالا ہے سران دی منڈان دی لکھے ردر لاجن جننو بیک کے جنن جان کے شیوووی کیونکہ شیووو مننے جاندہ نا ردرنو کہ او گردنا دی مالا نو طاہن کرنوا دا تاہی شمشان پومی بچھے شیوو دی فوٹو مت تصویر جا مورتی بنائی ہوندی دسمن پاس شاہ کہندے شیوو آدکنووی جو کھا جاندہ برحمہ بشنو آتکنو جو اپنے چلین کر لیندہ ہے ایسا مہا سروب کالان کال کال سما کال پائے برحمہ بابترا کال پائے شیو جو ابترا وہ کال کر کے شیو آتک ابتار ہویا ہے شیو آتک جو روپ دسے ہیں کیونکہ شیو ویسے تھا چیتن سروب پر جو مورد روپ اکار روپ دسے نیتا کال کر کے پرتیت ہوئے سمیت جو ایسا کال سروب ہے اگردنا دی مارا انہیں صرف اپنے چاہتی دے تحریح ہوئی ہے کہ شیو دے گلتا ان یہ بارا نہیں ہو سکتیا شیو آتک دیا گردنا میں کال پرخ دی مارا بچ شوب رہی اس کر کے انانت برحمان نو خپان وارا سری کال پرخ سبھن چار چترن شوب دا ہے چار نام سندر چتر وارا سونے سروب وارا کال پرخ ہے پرمن پویترن مہان پرم پویتر سروب ہے پرمیشن مہا کرج گرجن جدی کرجنہ ایسی گرجدی ہے آواز اینی گمیر ہے سنے دودھ لرجن کہنے جیسے نو سن کے جام دودھ بھی لجت ہو جانے ویسے جام دی آواز بڑی لجت منی جاندی ہے گمیر کہ جڑی جماعتوں سارے ڈر دے جام دودھ تاں سنے دودھ لرجن جدو کال پرخ دا حکم برتدہ نا تو جام دودھ بھی ڈر جاندے بندے نے تے کی ڈر نا جام دودھ تاں تو بندہ ڈر دا مہارا ہی کہیں دے جام دودھ بھی کال دی آواز سنے کے ڈر دا کیونکہ وہ دے اتے بھی کال بیٹھا جے اپنی موت تو آپ جام دودھ تاں آدم تو جان دے جام راہو حساب قبیر صاحب جیدہ بچن آیا تاں ہی اسدہ نا جے جام راجہ ہے تو جام راجہ بھی ڈر دا ہے کہ دے تم کال پرخ دا کال سمیدی نام دی کھیڑ جو سمیدی وچ ورطن والا شکتی روپ پر میشر ہے مہارے کہیں دے کال پرخ پر میشر جدو ورطن دا ہے سنے دودھ لرجن جم دودھ بھی لجت ہو جا سرونگ سرونگ سوہنگ او دے گردنا دی مالا جو گرد وچ پینی ہے چھاتی تے تحریہ ہے اوس مالا دے وچ چو سرونگ چوریا سرونگ خون جدی مالا دے وچ چو خون چوندہ ہے جیڑا خون نو یعنی گردنا جو خون چوندہ ارتکی ہے موت دا باچا ایسا مہان روپ ہے مہا مان موہا دا سن پاس شکنے وڈے وڈے مانیاں دے ہنکار نو بھی کھچن وڑا ختم کر دا مہدرد کھچ لینا اکرشت کر لینا موہد کر لینا جیڑی کی جو موہد ہو جائے او دا بال ختم ہو جائے وڈے وڈے مانیاں ہنکار یعنی دے مان نو موہد کر لیندہ ختم کر دیندہ او کال پر اتھے دکر ساول شاند وڈے مارا کال دا صرف اس دے سروب نو بیان کر کے ہونو اس دی اپما دا سرے بھی اس نے کی کی ساجیا ہے پجا ہنگ پریاد شاند ساپ دی چال وڑا یہ شاند ہے جس وچ جو میں ساپ دی چال ہوندی او دا یہ شاند دی چال ہے سرجے سیت جنگ جے ری جنگ اتھو جے وان جس نے سرجنا کیتی ہے کال ہی سرجنا کردہ کال نے سامنے بنایا کی سیت جنگ سیت جنگ سیت جا کھانی ہے پسینے دوں گرمیشتوں جنے وچوں پسینے جو پیدا ہونوالے بہت سارے جیو کٹانوں آتک سارے اسے جی چاہ جانے ہیں دہی میں اسے کھانی وچوں ہیں کیونکہ دہی میں جیوانوں ہی پیدا کر دی ہے اور کئی پر جاتی ہیں ایسی ہیں جو میں دودھ دے جیو پانی دے وچرینوالے جیو سوکھم روچ پسینے وچ گرمیش وچ جوان چڑ اس طرح انیکہ کیڑے نے جنہ باری اسی نہیں جان دے سوکھ سمتوں سوکھم کے ٹانوں مچھا راد کبھی یہ بھی اتنا ہی پیدا ہوندے انانت برہمانت دیں رچنا جڑی ہے وہ اس طرح پیدا ہوندی ہے سیت جخانی جو جیر جنگ پر ماتمہ نے سیت جخانی بھی رچی ہے جیر جنگ ماتا دے پیٹ وچ گرب وچ رینوالے پنچھی پشو تے منوخ پشو تے منوخ جڑے نے یہ جیر جخانی ہیں ات پا جیبم ات پا جخانی جڑی اگنوالی بہت ساری بنسبتی ہے جو ترتی جو پیدا ہوندی ہے جو فالا فولاد کب پودیاں دے روپ وچ پیدا ہونوالی یہ بھی پرمیشنے رچنا رچی ہے رچے انڈ جنگ خانڈ برہمانڈ ایوان جنہیں خانڈ برہمانڈ رچے نے انڈ جو خانی بھی رچی ہے انڈ جو خانی آنڈے جو پیدا ہونوالے جو نام جمنا جو آنڈے تو جمدے نے جو میں سپاں بچ بھی آنڈے آنڈی پر کریا ہے ویسے تا منوخ بھی ماتا دے روپ بچ آنڈے دے روپ چھوندہ ہے پر جو کیول باہر آنڈے ویچ آ کے پھر جنم لبے جو جیر ویچ جنم نہ لبے ماتے گرب دی جیر ہے اس جیر ویچوں جنم کر کے تاں جیر جو کہنے ہیں ویسے آنڈا تاں سارے جگت ویچ ہے پانی میں آنڈا ہی ایک ساو دا کیونکہ او دے بچوں آنڈج نام ہی جستوں اتپتی ہو رہی ہے آنڈج مو لے تھے پانچھیاں دے واسطے جڑے پانچھیاں دے کھانی ہیں وہ آنڈیاں دو پیدا ہندے ہیں پرانوالے جیم انہاں کل دودھ نہیں ہندہ آنڈج کھانی کل ستان نہیں ہندہ دودھ پیندہ سادھ نہیں انہاں دے چونجی ایسی بنائی ہے پرماتوانے دیکھو انہاں واسطے دودھ رچنا ہی نہیں ہو سکتی ایسی رچنا کرتا پرخ پرمیشر جنہ نے اے ساریاں کھانیاں رچیاں نے اوہ کال پر کھانا برہمانڈ ایوانگ ایوانگ آج نامی سموہو ایس پر کار نال برہمانڈ کھانڈ سبزی رچنا کرتا ہے دسابے دسائنگ جیمی آسمانم جنیاں دشامہ نے چار دشاہ ہیں چار انہاں دے وچکار دیاں وشیش دشامہ جنہوں اپنا کون کہنے ہیں جنہوں اپنا کھانے ہیں اتری تے پوروی کون پوروی تے دکھنی دکھنی تے پچھمی پچھمی تے اتری ایجڑے وچکار لیاں دشامہ ہیں چار دشاہ چار وچکار دیاں اٹھ دشامہ دسا تے بیدسا جمی تے اسمان ساریاں جس کرتے پوروی رچنا رچی ہے ترتید اسمان نو بنانواڑا چطر بید کتھنگ قرآن پرآن چار ویدہ نو جس نے کتھن کرایا ہے اپنا نجروں دا بھی برہمان کتھن کرتا ہوئے جی چار ویدہ پر برمہ دے وچ جڑی انتر شکتی ہے او کال پرخ دی بھرت دی ہے برمہ دا ایک کال دے دوارہ بڑھائی ہوئی رچنا ہے اسے وچ ہی جڑی رچنا کر رہے ہیں وہ آپ کال پرخ ہی کر رہے ہیں جنہ نے بید بھی رچے قرآن بھی انہوں نے نہیں رچی ہے قرآن کسے دوجہ نے نہیں رچی جنہیں گرندھ نے قرآن پران دا ارتی ہے کہ سموہ گرندھ سارے جس کرتے پرخ دی بانی ہے سارا وہ آپ ہی ادار چیتن تا پرمیشری ہے سارے ادار سو جڑا سارے ادار ہے اس نے قرآن پران آدھ کے بھی رچے ہیں رچے رین دبسن تھپے سور چندن جس کرتے نے رات بنائی ہے دن بنائیا ہے راتیں رتیں تھتیں وار پون پانی اگنی پاتال تسوے ترتیں تھاب رکھی ترمسا یہ ترمشالہ بنائی پرمیشر نے دن رات تے نار پرماتمہ ترتیں بنائی ہے واراں بنائیاں نے تھتیں بنائیاں نے رچے رین دبسن تھپے سور چندرم سورے تے چندرمہ نار ہفتے تے راتان دیاں تھتیاں بنا دیتیاں سور جنو میں تھا پیا چندرمہ نو میں ستھابت کیتا ہے اوہے حکم چی چل رہے ہیں سارے پہوچ سورج پہوچ چندرمہ کوہ کروڑی چلتنا انت اس کرتے پر خواہی گروہ جی نے سب نو رچیا ہے تھٹے دائیو دانو رچے میر برندن دیند دائیو نام دیند دانوان دا دائیو دیوتے دانو دیند دانو دانوانو کہیں دے دائیو دیوتے تھٹے دائیو دانو جننے دیو پرماتوانے رچے نے سارے آپ بڑھائے جننے دیوتے ہیں اوہ کال پرخجیدی رچنا اوہ برمیشر نہیں ہیں دیوتے ہیں دیوتے ہیں اوہ پگوانوانو سنسار کیوں بوجدہ ہے اوہ دا ایک کارن ہے اوہ کارنے سے کہ دیو نام ہے پرکاش دا شکتیاں دا تے انہا شکتیاں دا اصل کارن پرمیشن دا جمیں ساڑے سریر دے بچ آنکھ دی شکتی بکھری ہے بیکھن دی سنگن دی بکھری ہے سنن دی بکھری ہے کھٹے مٹھے دے گیان کرن دی شکتی بکھری ہے پر انہا سارے ہیں دا ادار کون ہے اندر لی جو چیتنا مردے دے بچ اکھاں کےڑے کامدیاں ہے ان کی اوہ بیک سکتا سنن سکتا سنگ سکتا کھٹے مٹھے دا گیان کر سکتا نہیں کیونکہ انہا ساریاں شکتیاں دا ادار مول شکتی پر ماتوا ہے چیتنا ہے اتنا سارے دیوتیاں دا ادار پرمیشر ہے کار جو وکھرے وکھرے ہیں جونا سارے ہیں جو میں اندر چیتنا تھا ہے سارے سریران دے پر انہا ویکتی جیوندیاں ہویاں بھی نہیں ویک سکتا بہرہ بندہ سونا نہیں سکتا گونگا بندہ بول نہیں سکتا شکتی ہو ہی اندر سے اوہ دے بچوئی دے اوہ دے بچوئی پر ایتھے ہو دی ایک وشیش کریاں بند جاندی اوہ سے شکتی دی جدہو وشیش کریاں بند جاندی ہے تا اوہ وشیش کریاں انہوں پرکاشک شکتی گہنے ہیں اے دیوتا ہیں اوہ دیوتا ہاں دا بھی جو دیوتا ہے دیوان دیو ہے اوہ پرم پتہ کال پرک ہے باقی سب دی بکری بکری جوٹی ہے ان دیوتا ہے ان سارے ہاں دے سریرانو پرکاشک کردہ ہندوانو میں حسائیانو میں مسلمانانو دینطانو میں آنی پرکاش کرے گا نا پانی سارے ہاں کرے گا سوریہ سارے ہاں کرے گا چندرمان سارے ہاں کرے گا اس کا ارکہ دیوتا دا مول ارث جڑا ہے پرکاشک شکتی دا ہے نہ گی کوئی منوخوانگو بنے ہوئے جڑی اپا ٹیویاں جو بیکھ دیں وہ دیوتا سڑی بارے کہیں دے دیوتا گانوان انہوں بھی پرمیشن نے رچیا ہے بنایا ہے وشکرما آدھک جلی پوجہ کر دیں مستری کر دیں دوالی تو بعد وشو کرما وہ کوئی بکھ رہا تھوڑی ہے جلی مستریان دے وچک شکتی ہے وشو بنانو والی جلی کریا ہے وہ ہر ایک بھی اکتیچ نہیں ہو سکتی اوہو شکتی اوہو اچھا اوہو طاقت اوہو دا نامی بشو کرما ہے اس چیتنا دا وہ شکتی دی پوجہ کرنی تاہو بشو کرما دی پوجہ کرنی پر جے آپاں اسے اکال پر خجی دے سروپ دا چنتن کر لیے تاں وکھرے وکھرے کرن دی ضرورت نہیں رہ جانتی جے اسے پرم چیتنا دا چنتن کر لو ہاتھی دے پیر میں چھ سارے پیر آجان اس کا ارکے مر جنہیں تھٹے دیو دانو جسے کال پرخ نے دیند بھی بنائے دیو دیو دیند رچے بھیر برندن بہت سارے بہادر سور میں بھی پرماتمہ نے آپ رچے ہوئے ہیں کری لوہ کلمن لکھے ہو لیخ ماتھن جیسے نے لوہ دی کلم کیتی ہے کری لوہ کلمن لوہ دی کلم کر کے لوہ دی کلم کیوں جو کدھے ٹٹ دی نہیں حکم دی کلم متھے دے لکھی ہوئی ہے متھے دے لیخ پر ماتمہ نے لوہ دی کلم نہ لکھے جو امیت ہیں جو سارے ہاں دے کرم لکھ رہا ہے کوئی وکھرا بیٹھ کے نہیں لکھ رہا یعنی قدرتی ہیں وہ قدرت نے آپ نے آپ آٹومیٹرکلی جی میں شبز آپ پا برتے لے کوئی وکھرا بیٹھ کے وہ کلم نہ لکھ رہا ہے پر جنہ دے لکھ لکھے جی آپ پاک کیا بھی وہ میٹ نہیں سکتے جی میں لوہ دی کلم نہ لکھے ہوئے لکھ نہیں میٹ دے جو جیمہ دے کرم کال پرخ نے راچ دیتے ہیں او دا ہی جیمہ نو چلنا بیندہ وہ پوکھنے ہی بیندہ کری لوہ کلمہ لکھے و لیخ ماتم متھے دے لیخ لکھ کے بیجیا ہے سبے جیرکین بھلی کال ہاتھ کال دے بڑے بھلی ہاتھ نے جو سارے ہیں اپنی پکڑ بے چلے لے ہیں کئی میٹ ڈارے وہ سارے بنائے ایک نہیں آج تک کنے بڑے بڑے نامی گرامی پرخ ہوئے ہیں وطاری پرخ ہوئے ہیں سارے بنائے انہوں میٹ دیتا کئی میٹ ڈارے بلکل سمیٹ دیتے ختم کر دیتے پھر موج و عید ہیں انہوں ستوں بڑے بھی پیدا کر دیتے انہنتی بڑے بڑے اوطاری پرخ پرماتمہ کال پرخ اپنے وچوں پرگٹ کر دا وہ سماح کال ویاپک ہے او دے وچ ساری سرشتی پیدا ہندی ہے او سارے او سار دیتے گئیں پھر بنائے انہ دی سنسار وچ رچنا بدائی اوپارے گڑے پھر مٹے اوپائے انہوں بنائے ہویا انہوں اوپار دیتا جیڑے پہلے ٹاہے سی پھر بنائے پھر انہوں اوپار کے انہوں پٹ دیتا جیڑے پٹ دیتے ناس کر دیتے ختم کر دیتے کال نے اوہو جے وڈے وڈے پرخ سنسار وچ کال پرخ پھر گڑے گڑے میں نے گڑنا کڑنا بنانا اوہو جے کرتے نے کال پرخ نے پھر گڑ دیتے پھر بنا دیتے پھر میٹے پھر انہوں بنائے ہویا نو میٹ دیتا کئی بار پسلے اوپا سارا دا سدانتا ہے بھیر میٹے دو بار اوپائے جے کوئی دعویٰ کرے کہ آج میں ہی سب گوشاں یہ ساڑی ماندی بڑی بڑی ہینتا ہے یہ ماندہ فورنا ہے جنہاں مرجی اپن جھو رہ لائے ساتھ گروہ پاہشاں کہیں دے کال پرخ بہت بیاب کہاں نا جنہاں نے انیکہاں روپ آج تک بنائے نے انہاں تب تاری پرخ ہوئے نے او سارے اوپارے گڑے جڑے بنائے سی انہوں پٹ دیتا ہے جڑے بن گئے انہوں پھر ناس کر کے جڑے ناس ہو گئے انہوں پھر بناتا انیکہ بار بنایا مٹایا کریا کال جو کی کنوں نہ پچھانی کال پرخ جیدی جو کریا ہے انہوں دا انہوں دی رچنا ہے جو کر رہے نے اس کریا انہوں کیوئی نہیں پشان سکتا کسے نے اج تک جھانے آنی ہے کہ کنہ کنہ نے رچنا کی تھی کنیوں پہ بے ہے کنیوں پہ بے ہانی کنیاں دیتے کنیاں کنانا بہتا سنگنا بہت سارے ہیں ہوتے کنیاں دے ہوتے بہت سارے ہیں دے ہوتے بہے ہے بتی تو ہوگی اب انہوں نے بہے بہے ہے دا عرصہ بتی تو ہونا کال دی کھیڑ کنیاں ہوتے بیتی ہے بڑے بڑے بلی راجے بڑے 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 سمرات دنیا دے وچھ ردیاں سدیاں شکتیاں دے سہت وارے چنگے پلے پرش بڑے بڑے چنگے کرم جنہ نے کی تے کال نے انہوں ہی اپنے وچھ لین کیتا ہے کنیاں پی بہے ہے کئی یا دے بتی تو ہویا ہے تے آنوارے سامے وچھ جڑے آج سمجھ رہے نے کہ اسی بہت کچھ ہو گئے ہیں کنیاں پی بہے ہنی تے انگنت جڑے ہونگے انہوں تے او ہی بتی تو ہونی اکھیڑ کال او دی کریا کریا کال جھوکی سری کال پرک جی دی کریا کنوں نہ بشانی کوئی نہیں بشان سکتا کیونکہ کئیاں ہوتے بیت چکا ہے تے کئیاں تے بیتنا ہے پھر کون کون ہوئے نے کتے کرسن سے کیٹ کوٹا ہے اوپائے بنائے دا سم پادشاہ کال دی بیاپکتہ دست رہے نے ناں کی کسے دی نندہ جاں کھنڈن کر رہے ہیں جدوں کال پرک دی بیاپکتہ دست دے نے تے سمجھ اندر ہی دعا پر جو کچھ کرسن ہوئے ترے تے بچ نہیں سن ہاں کرشن دی چہوت جڑی چیتنا ہے وہ ترے تے بچ بھی سی ترے تے بچ رام ہوئے نے دعا پر بچ نہیں رہے سرکباس رگبر کرا سگری پری سمیت اپنی نگری دے سمیت ایو دیا دے سمیت چلے گئے آہ نمی ایو دیا دے بات چوں بسی مہارہ گروہ نانک صاحب جی ایو دے جدوں گئے نا اوتھے بچن گروہ نانک صاحب نے اوتھوں دے نگر واسیان بڑا گیان دی چرچہ کی تھی بڑے بچن سمجھائے سو ایس انسار دے بچ بڑے بڑے اوتاری پرخ کرشن آدھک رام آدھک کتے کرشن سے کیٹ کیٹ شبد اپنی درشتی نال نہیں ہے کیونکہ یہ بطاری پرخ نے دعا پر کرشن مرار کنس کرتارت کیو پچھا ہے بانا دی بانی بچھا اکو جوت دا بیروا ہے ساتھ جگتے بچوی ساتھ جگتے مانےو چھلےو بھال باون پایو دعا پر کسن مرار کنس کرتارت کیو دا جڑا سدان دا ہے وہ مول بچ اکو چیتنا دا ارث ہے پر جدوں سریر دی گل کریں باہری اکار دی تا ہمارے کہنے اکواری کرشن آدھکار نہیں ہوئے کتے انانت ہی ہو چکے ہیں دیکھو دسم پادشاہ بڑے پرتخرو بچ جدوں کال دی ویا پکتا داس رہنے تا ہمارے کہنے دینے اکنی انانت کرشن پیدا ہوئے تا جدوں کرشن آدھکار بچ کرشن دی اپما لکھ دینے تا سنگ جی اب پہید ہی پرتید ہندہ ہے تا ایدہ لگ دا مان لو دسم پادشاہ آپ ہی او دھی لانو آپ کر کے آئے ان بن لکھیا ایڈےڈے بدوان اج تک اوہ جی رچنہ نہیں کر سکے جنہ کرشن آدھکار بچ کلگی تر پادشاہ کرشن دی سب تو زیادہ جڑی بانی ہیں دسم گروران صاحب جے لگاتار کوئی پرباند ہے لگاتار کوئی قطع ہے تا ہمارے نے کرشن آدھکار دی سب تو زیادہ لکھی پر دسم پادشاہ کہنے دے اے ہو جے آدھکار بھی جنہ دی دسم پادشاہ کرشن آدھکار چل لکھی ہے نا قطع ایک نہیں کالپرک جی دے سامنے جدوں دی مہا بیاپکتا ویرات روپ دیکھ دیا کالپرکی دے مو کوٹک بسن محیش کروڑائیں بشنو کروڑائیں شیون کوٹ اندر برمہ کتے راب سس کرور جلیس کروڑائیں ورن دیبتہ ہوئے ایک نہیں ہوئے سب دیبتہ ہوا دی عمر ہندی ہے سب سامنہ ویلین ہو جائندے کال بچوں پیدا ہندے کتے کرشن سے کیٹ کوٹے ہو پائے بنائے کروڑا ہی کرشن ورگے کال دے سامنے کیڑے دے سمان یہ دار تھے نہیں کہ اسی کرشن جی نو کیڑا کہندے رہی ہے یہ بڑی بڑی بڑا اپراد ہوئے گا سنگا جی کسے بھی ابتاری پرشنو چاہے محمد صاحب نے کوئی بھی ہے ویسے دا پا کسے پرخنوں بھی کیڑا جہاں کسے دی نندہ نہیں کر سکتے عام ویقتی دی بھی جدو آپ پا ابتاری پرشنی گل کر دیا انہ دی نندہ نہیں گیتی سگوئے دس سے ابھی ایسے ایسے انانت روب پر ماتمہ بناندہ ہے او دی چیتنا بھی چاہے ہو جے انانت روب نے او دے سامنے کیڑے او دے سامنے کیڑے جمیں منوخ دے سریر سامنے کیڑا کینا کہے ایدہ اکال پرخجیدی چو بیا پکتا ہے او دے بھی چی کرشن جیسے انانت روب روب کر کے انانت ہی پیدا ہوں دے کتے رام سے میٹ ڈارے اپائے ایتھے بھی وہی پاہ انانت ہی رام ور کے میٹے میٹ ڈارے پھر اپائے پھر پیدا کرتے رام امتار اک بار نہیں ہوئے دسم پاس شاہ کہیں دے کنی اک بار ہی رام امتار ہوئے مہا دین کہتے پرثی ماج ہوئے مہا دین محمد صاودہ کیونکہ جنہ نے دین مجبت اسلام چلایا گروہ گوبن سنجھ کہنے اسلام دے کرتا محمد صاحب نو منی جانتے سوہ لاکھ پیغامبرتان کے سوہ لاکھ پیغامبران وچھو محمد صاحب نو اسلام دی ارمتہ منی جانتے تے جے اپا اسلام دے انگ دیکھ دے یہاں دسم پاس شاہ کہنے ایسے ایسے روپ بھی ایک نہیں پیارے ہو کہتے ایس پرتھوی دے وچھ ہوئے نے کئی ہوئے نے جنہ نے مہا دین اسلام ورگ ترم پیدا کیتے ہیں اسلام جیسے انانت ترم ہی ایک وار نہیں انانتوار ہو چکے ہیں انہا دیکھ کرتا محمد صاحب ورگے جو پیغامبر ہوئے نے اوہ بھی انانتواری ہوئے ہیں سمیں اپنی اپنی انت موئے سریر پاو کر کے سمیں پاو کے اپنے اپنے سمیں دے رہے کوئی نہیں پیارے ہو سریرہ کر کے سارے انہوں جانا پی آہے اپنے اپنے سمیں دے سب انتنو مرے ہیں سریر کر کے موئے ہیں انتو یا جتے اولیاء انبیاء ہوئے بیٹے جمیں سادو رشی سانت مہاتمہ ایشہ ود سناتن ویچ جان سکھی پانتو جب پارتی سب تج پرسید ہیں اسلام دے وچ اولیاء انبیاء گاؤس انہوں سارے انہوں دے بھی جکر کر دے بھی جنہیں اولیاء ہوئے فقیران بھی جاؤ انبیاء اے جنہیں ہو چکے ہیں ہوئے بیٹے بیٹے چکے تیتے ہو کال جیتا نا تے کال جیتے انہوں تیتے ہو تنہوں سارے انہوں کال نے جت لیا سمیں نے موت نے سارے انہوں خدا نا تے کال جیتے اوہو جانک کالو نہیں جت سکے جتے رام سے کرسن ہوئے بسنے آئے کل کی طرف پاس شاکر ہے جنہیں کا رام جیسے اوتار ہوئے کرسن جیسے انانت اوتار ہوئے بشنو جیسے انانت اوتار ہوئے کیونکہ بشنو دیکھے چوبی اوتار ہیں جو رام کرسن نے تے بشنو بھی ایک ایسا نہیں ہے جو جدے چوبی اوتار ہوئے چوبی اوتاراں باڑے بشنو جیسے انانت بشنو ہو چکے کوٹ کے بشنو محیز تیتے او کال کھا پیو نا تے کال کھا ہے اوہو سارے انو کال نے کھپا دیتا ہے اوہو کالو نہیں کہا سکے کہا میں نے جکھم دینا مار دینا کات پا دینا اوہ کالو نہیں مار سکے کال نے اوہو سارے انو کھپا دیتا ہے جتے اندر سے چندر سے ہوتے آئے اندر ورگیاں دا راج سورگ دیو چندر ورگے چندر کئی راجیاں دے نام پہ چھے ونش بھی چل لیا تے چندر چندرما دا آباد چکوی ہے یعنی جے اندر آدک جہاں چندرما آباد قدی بھی کال کریے اے جڑا چندرما دیکھ دا ہے اے بھی اوتار ہے چوبی اوتاراں بچوں بشنو بھی چندرما بشنو دا اوتار ہے چندرما سورج بھی بشنو دا اوتار چوبی اوتار جنو دسم پاس شادی بانی پڑھ دے ہیں ہاں تے چندرما نو یہ اوتار تس مارے کہیں دے ایسے اوتار بھی جو جگد بچ ہوئے تے تے او کال کھا پیا نا تے کال کائے انہاں نو کال نکھ پایا او کال نو نہیں جت سکے جتے اولیاء ای انبیاء گاؤس ہوا ہے جننے میں اسلام بچ اولیاء ای انبیاء گاؤس سارے اوتاری پرخ مننے جاندے پیغمبر آدک جو بھی ہوئے ہیں سبھے کال کے انت داڑا تلے ہیں سارے اکھیر نو انت نو کال دیا داڑا تلے جانگے چبے جانگے کوئی نہیں بچتا سریر کر کے سمیں نے پیدا کیتا دے سمیں نے سارے اندے سریرانو کھاناویں ہے اے دے تے کسے دوجہ دا جو اور ہی نہیں دوجہ کوئی کسے نو نہیں کھاندہ سما ہی کال ہی بڑھندا کال ہی کھاندہ کوئی کسے نو بنا بھی نہیں سکتا دوجہ کوئی دوجہ کسے نو بنا نہیں سکتا دوجہ کسے نو کھا بھی نہیں سکتا مارا رکھے ایک کو آپ مانو کہہ گئے نا ہی آت او ہی کال پر سمیں دے روپنو تاہر دا اکال نے ہی کال دا روپ تاہریا ہویا سمیں دا تے وہ سارے انو آپ پنے پچلین کر اکھیر نو کال دیا دڑا تھا لے سارے جاندے جتے مانتا تا راجہ سہائے مانتا تا ایک راجہ ہوئے انہا دی کتھامہ میں بہت بڑی ہیں دسم پادشاہ نے لکھی ہیں انہا نے کی 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 تا زفر نامے بچ بھی مارا اپرمان دین دے بادشاہ ورنگ جیب نو سو مانتا تا ادھک راجہ بھی جڑے سنسار بچ سبائے مان ہوئے جننے مانتا تا آدھے جدے اکے آدھی لگ جنہ او دا مطلب او دے ورگے انانت کنیا دے نام بچے گن لو بڑے بڑے راجے یہ سنسار دے راجہ دلیپ راجہ آج دلیپ دیکھا تھا ابھی دسم پادشاہ لکھ دے جنہیں دلی بنایا دلیپتی دال دے دانے تو جس نے راج ساجیا بڑے بڑے راجے سنسار چھوئے ہیں سبائے باد کہ کار جے لے چلائے جنہیں بھی سی سارے انہوں بن کے کار نے اپنی گرفت وچ کیتا ہے یہ دے دو پارٹ ہیں کار جے لے چلائے جیڑے بھی سی سارے بھن کے کار لے گیا ہے تو ایک پارٹ ہے سبائے باندھ کے کار جے لے چلائے سارے انہوں بن کے کار نے اپنی جیل وچ پایا ویسے جیل شبد انگلی شدہ ہے سری گروہ گوبند سنگھ صاحب جی دے سمیں کیونکہ ویسے سوڑا سو ستاروی شتاب دی دے ارامب وچ گروہ گوبند صاحب جی دے سمیں ہی انگریجہ آگئے سے بہت سارے شبد جڑے نے اوہ ہندوستان دے وچ آم پر چلت ہوگئے سے جیل شبد شہسترہ وچوں ایک شبد پسٹل پسٹال پسٹل شبطوں پسٹال دیت پتی ہندی ہے پسٹل ویسے انگلی شدہ ہے تو اوہ تھوں ہی پسٹال شبد جڑا ہے کیونکہ عام بکردہ سی ملدہ سی شہستر انگریجہ آگئے تو دسویں پاس شہدہ کا یعنی اٹھارویں شتاب دی ارامب تک یہ شبد بالکل عام سی جیل شبد آگئے تاہی مارے کل کی ترجی نہیں تھے ورتوں کی اٹھی ہے سبے باندھ کے کال جیل لے چلائے سارے باندھ کے کال نے اپنی جیل وچ پات پسٹال شبد بھی گرو گوبن سنگ جی اپنی بانی چلی کے دے بہت سارے ایسے سوخم جے شبد جڑے انگلیش وچ ورتے جاندے سی اوہنا وچوں پسٹال تے جیل آدک دے پرمان مارے دی بانی چلی دے جتے نام تاکو جنہ نام تاکو اچارو ابارے جنہ پرشانے اس کال پرخجیدہ نام جب پیا ہے کالان کال سریع کال پرخدی پگتی کیتی ہے جنہ نام تاکو اچارو انہوں ابار لیا ہے نام نہیں بارن کرنا جی بنو بینا سامتا کی لکھے کوٹ مارے بینا اکال پرخجیدی شرن پہے بینا سامنام شرن دا لکھے جان لو کروڑا ہی مارے گئے نے انانتوا مارے کیوں کیا مارے نے کرسن سے شبد برتیا ہے اندر سے شبد برتیا ہے یعنی آج جیڑے رام نو تسی مان رہے ہو چار جگہاں دے وڈے افتار ہندے ایدہ دے چار جگ ایک واری نی انانت واری بیٹھتے تو آنو آج دے پوترے آج راجہ ویا آج راجے دا پوترہ رام چندر اس رام چندر افتاری پرش رام جی دا پتا ہے اس طرح دے پہلے جیڑے چار جگ بیٹھتے ہیں اس دا پتا کیسے ہیں نہیں پتا یعنی انہ دی کتھا انہ دا تاپ سما پا کے ختم ہو گیا جہاں سات جگ سی گا اس دا پہلے نامی دے کال جگ آیا اس دا پہلے نامی تریتا ہویا اس دا پہلے نامی دوا پر اس دا پہلے نامی تریتا پھر سات جگ اس دا پہلے نامی دے اس گھنٹی دا کوئی ہنت نہیں ہے اکھیر نہیں ہے جگان دی جگن کی چونکڑی پھر آئے این پھرت ہیں ایک شیو پہے ایک گھے ایک پھر پہے رام چندر کشن کے افتار بھی انیک ہیں یہ جگان دیاں چونکڑیاں چار جگان دی چونکڑی اس جگ دیاں چونکڑی دنیا نے لکھیا سنیا رام چندر جی نے آ کیتا کرشن جی نے آ کیتا پھر پچھلے جگ دی چونکڑی بڑے رام نو جان دے اس کرشن نے کی گیتا سے اس بارے جان دے نہیں کیونکہ سے شبدار تھا بھی ایسے جگ جس رام نو تسی جان رہے ہو جس کرشن نو تسی جان رہے ہو وہ سارے اس مہا کال پرک پرمیشر جو کالان کالا ہو دے بچوں ایک لیلا ماتر ہے ایک لیلا ماتر تے جڑے پہلے جگہ چوہے نے چار جگہ تو پہلا بھی جگ ہے سی وہ بھی پرمیشر جی نے اپنے جلین کال بچدہ کون ہے مارتا ہو بھی گئے ختم ہو گئے آجوں نہ دے نام تاک کلپنا تاک نہیں ہے سماج بیچ کلپنا تاک بھی وہ بھی ہون گئے تے مارے کہیں دے آپ کس گالتا توں گمان کرتا کہ میں ہاں گالتا میں دے ساٹھ وجدی ہے نا آپاں کرشن دے نندہ بچوں کی لے نا رام دے نندہ کر کے تھوڑی گل بندی گالتا آپ پنے دے وجدی بھی دوچے ڈے بڈے اوطاری پرخ جنہ نو آپاں جنہ دی عمر جڑی ہے چار جگہ دی بتی لاکھ چونٹ ہزار سال اینا چار جگہ دی عمر مننی جاندی اینا چیر جنہ دا نام ہے تے بتی لاکھ چونٹ ہزار سال ویچ بھی کرشن دا نام صدہ بھی نہیں ریا تریتے دے ساتھ جگ جو کرشن انہیں سی جاندے ساتھ جگ جو رام رام چندن انہیں سی جاندے پر جے چار جگہ دے ویچ بھی اوستوں پہل نہ چلے جو ہا جے کال جگ دے تا پانچ ہزار سال ہوئے چار لاکھ بتی جار سال ویچوں اب بتی لاکھ چونٹ ہزار سال ویچوں تے جے انہیں سمیں چون ایڈے ایڈے ایو تاری پرشاندہ انت ہو جاندہ اے ہو جے انانت جگ بھی تے نے جگن کی چونکڑی کئی جگان جے او ایو تاری پرش کئی باری ہوئے نا ساڑے بھی کئی باری جنو ہے آپ ہمیں وہ نہیں پرانے ہیں صرف سریر کر کے نجر ہوندہ کہ ہن میں آئے انہ کا یہ جگن دی چونکڑی ہے سارے کار بے چپئے ہوئے بچتا کون ہے جنہ نامتا کو اچارے ابارے جنہ نے اس دا نام اچارن کیتا کالپرخ پرمیشر جی دا واہی گرو دا پہن کرن واسطے سما ملیا فوکی انگلنا ہے درودہ دیا گلتا صحیح ہے یہ نا چیز جاں جو کچھ نہیں ملنا بینہ سامتا کی بینہ اس کالپرخ پرمیشر دی شرن پہ جان لو کروڑا ہی آئے کروڑا ہی مار گئے جنہیں آج دکھ دے نے نہیں جی رامدہ نامتے سات جگتوں چلے آندہ تریتے دوں چلے آندہ کرشن دا دعا پرتوں دسم پہدشاہ کہندے سات جگتوں پہلا بھی جگو ہے نے واسطوں پہلا بھی کہیں جگو ہے نے انانترو انانتواری پرمیشر اکالپرخ دی چیتنا بچ بندہ سارے ودے بچ لین ہو جائندے نے یہ تھے آپنی ہومیں کی ہے جنہوں میں کہنے جڑا آج دے سری دی دسا میاں سالان دی زندگی پنجاز ساتھ ساتر سال دی زندگی انکار کر دیں ہمیں اس انکار دنوں بینہ نام تو ہمارے کہندے کوئی لاب نہیں سری کالپرخ جیتی اکمہ کل کی تر پادشاہ کر رہے اگلے سہمیں سرون کرانگے پہ جائن پر آدھ شان دے تھے سم پوراں ہویا تیز شان دو گئے جنہ نامتا کو اچارو ابارے بینہ سامتا کی لکھے کوٹ مارے وائے گر جی کا خالصہ وائے گر جی تیفت اے رام کلی محلہ تیجاہ جنہوں دیکھو ہم کا ساتھ گر پرساد اے رام کلی محلہ تیجاہ ساتھ گرو میں پایا ساتھ گرو میں پایا سہی سے تیمرو جیئے وعدہ اے راگر تن پر بار پریاں شبت گابنے آئیا شبت گابنے آئیا شبت گابنے آئیا مان جنی بس آیا کہا نان کے اناد ہوا ساتھ گرو میں پایا اے مان میرے آتوں سار ہوا نالے شاہ نالو تو مان میرے دوخ سا پر سار نال کی پہ رو کرے تیرا